سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد آج انشاءاللہ ہم لوگ مرقبات کے بارے میں پڑھیں گے مرقب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ اسموں کا جمع ہو جانا یعنی اگر ایک اسم ہمارے پاس ہے رجلن تو یہ مفرد ہے امام کہ رجلن صالحن تو یہ مرقب ہے جو مرقب یعنی ملا ہوا جڑا ہوا تو مرقب دو یا دو سے زیادہ اسموں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا اس کو کہتے ہیں مرقب پھر مرقب میں ہمارے پر دو قسمیں ہیں اس پر یہ چیز کو آپ لوگ کو دیان دینا ہے مرقبات مرقبات دو یا دو سے زیادہ اسم کا ایک جمع جمع ہو جانا پھر مرقب میں ہمارے پاس دو قسمیں ہیں ایک ہے جس کو کہتے ہیں مرقب تام ایسا دو یا دو سے زیادہ اسم کا مجموعہ جو کمپلیٹ ہو جو اور مرقب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں جملہ اس کو آپ سینٹنس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سینٹنس آپ اس جملے کو کہتے ہیں جو کمپلیٹ ہو جس کا معنی آپ کو سمن میں آ جائے اور دوسری مرقب کی قسم ہے مرقب ناقص ناقص تام یعنی کمپلیٹ مکمل ناقص یعنی ادورہ تو مرقب ناقص یعنی انکمپلیٹ جملہ انکمپلیٹ سینٹنس ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو مرقب تام ہے مرقب تام جس سے بات مکمل ہو جائے بات ہمیں سمجھ میں آ جائے بات کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں مرقب تام بات کمپلیٹ ہو گئی ساتھ ہی اس جملے سے ہمیں کوئی خبر معلوم ہو جائے کوئی خبر ہمیں پتا چلے اور ساتھ ہی یا تو کوئی حکم ہمارے سامنے آئے کوئی حکم کا پتا چلے ہمیں یا پھر اس جملے سے کسی خواہش کا ادھار ہو کسی خواہش کا ادھار ہو جو مرقب تام رہتا ہے اس کے اندر بات کمپلیٹ ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے اور اس جملے کے ذریعے سے ہمیں یا تو کوئی خبر معلوم ہو جیزا ہم کہتے ہیں ہاں کتاب ہمیں یہ کتاب ہے ہمیں خبر دی جاری ہے یہ کتاب ہے یا کوئی حکم سامنے آئے یا پھر کسی خواہش کا ادھار کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرقب تام اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں جملہ ٹھیک ہے اب اس کی پھر ہمارے پاس مرقب تام کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں ایک قسم جس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیاں ٹھیک ہے اور دوسری قسم جس کو ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ جملہ اسمیاں کہتے ہیں اس جملے کو جو اسم سے اسٹارٹ ہو الجملہ اسمیاں تو جو اسم سے اسٹارٹ ہو جو اسم سے اسٹارٹ ہو تو وہ جملہ جملہ اسمیاں ہوتا ہے اس کی میزال ہم نے بہت ساری میزالیں پڑی ٹھیک ہے میزال کے طرف ہم نے ہمارا یہ ہمارا یہ کہنا اللہ قدیر اللہ قادر ہے اللہ قدیر لفظ الجلال مبتدہ یعنی اللہ مبتدہ اور قدیر خبر ابھی اللہ اسم ہے تو یہ جملہ اسمیاں ہے اور فعل کی مثال جیسے مثال کے طور پر جملہ فعلیہ جس کو آپ جملہ اسمیاں کو انگلیش میں آپ نومینل سینٹرز کہتے ہیں جملہ فعلیہ کو وربل سینٹرز کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ جو فعل سے جو ورب سے شروع ہو جو کسے شروع ہو جو ورب سے اسٹارٹ ہو جیسے مثال کے طور پر ہمارا کہنا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر ہوتا ہے مبتدہ خبر اور جملہ اسمیہ کے اندر فعل ہوتا ہے فائل ہوتا ہے اور کبھی کبھی مفعول کی بھی ایک کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ جو جملہ ہے ہمارے پاتھ ایک کمپلیٹ جملہ ہے جس کو جملہ کریں ہمیں کمپلیٹ جس سے مرکب تام جس سے ہمیں معنی سمجھ میں آ رہا ہے اب یہ ہمارے پاتھ مرکب ناقص ہے مرکب ناقص پورا اس کا بالکل اپور دیکھ یہاں ہم کہہ رہے ہیں بات مکمل ہو جائے یہاں ہم کہیں گے بات مکمل نہ ہو بات کیا رہ جائے بات ادھوری رہ جائے بات ناقص رہے تو یہ کس کی علامت ہے یہ علامت ہے مرکب ناقص کی اسی طریقے تھے یہاں ہم کہہ رہے ہیں کوئی خبر معلوم ہو یہاں پہ کوئی خبر معلوم نہ ہو کوئی حکم معلوم نہ ہو کسی خائش کا ادھار بھی نہ کی معلوم ہو ٹھیک ہے تو جو بات انکمپلیٹ رہ جائے یعنی جس جس کے ذریعے سے بات ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آ جائے ادھوری بات رہے تو یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص انکمپلیٹ جملہ اب اس کی جو ہمارے پاس کس میں ہیں ٹھیک ہے مرکب ناقص کی جو ہمارے پاس کس میں ہیں وہ ہمارے پاس کس میں ہیں تقریباً ایک تقریباً پانچ کتنے ہیں اس میں سے پہلی ہم دیکھیں اس میں سے پہلی ہمارے پاس ہے مرکب عطفی مرکب عطفی عطفی یعنی جس کو آپ انگلیش میں شاید کہتے ہیں کنجکٹیو جیتے ہیں ہم مثال کے توپرام کہتے ہیں ہم کہتے ہیں قلم و کتاب قلم اور بک بعد کمپلیٹ ہوئی کوئی خبر معلوم ہوئی کوئی حکم سمجھ میں آیا کسی خواہش کا ادھار ہوا کچھ نہیں ہے تو یہ مرکب عطفی ہے اور مرکب عطفی کے لیے یہ چیز ہم دیان دیں کہ حروف عطف جو ہمارے پاس آئیں گے اس میں سے ایک ہمارے پاس واو جو ہے واو یہ حرف عطف کی طور پر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے دے دوسرا ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے او یہ بھی حرف عطف کیلئے استعمال ہوتا ہے اسی طریقے دے ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے سم یہ بھی حرف عطف کیلئے استعمال ہوتا ہے اسی طریقے دے ہمارے لیے فا فا یہ بھی حرف عطف کیلئے استعمال ہوتا ہے اسی طریقے دے ایک استعمال ہوتا ہے لیکن نون کے اوپر سکون لیکن تو یہ حروفیں یہ جو ہے عطف والے حروف ہیں تو جو مرقب عطفی ہوگا دیکھیں انہیں کہا قلم و کتاب قلم اور کتاب ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن دو اسم ہیں مرقب ہے وہ تو یہ مرقب عطفی ہوگیا اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری قسم ہے جس کو ہم نے الحمدللہ اچھے ذکر پڑھا وہ ہے مرقب توصیفی جس کو ہم نے پڑھا موصوب صفت ہم نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا موصوب صفت اور موصوب صفت کے تعلق سے ہم نے کافی چیزیں الحمدللہ کافی چیزیں ہم نے کیا کر لی ہم نے پڑھ لی اور اب ان چیزوں کو ہم ایک بار رویزن کر لیتے ہیں تو مرقب توصیفی ایسا ہے مرقب یعنی ایسا انکمپلیٹ جملہ ایسا مرقب ناقب ایسا انکمپلیٹ جملہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی قولیٹی بیان کرے صفت بیان کرے چاہے وہ صفت اچھی ہو یا بری اس سے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اور ہم موصوب کہتے ہیں جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں موصوب اور جو اس کی صفت بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں صفت جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اس کو ہم دوسری مثال دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایک نیک لڑکا ہم خوبی کے لڑکے کی خوبی کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ نیک ہے تو یہ جو ہے یہ صفت ہے عربی دوبار میں صفت بعد میں آتی ہے موصوب پہلے آتا ہے اور اردو میں اردو میں صفت پہلے آتی ہے موصوب بعد میں آتا ہے تو ولد صالح ایک نیک لڑکا کوئی خبر نہیں معلوم ہوئی بعد انکمپلیٹ ہے دوری ہے کوئی حکم نہیں معلوم ہو رہا کسی خواہش کا اظہار نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اب موصوب صفت کے رول میں ہم نے کیا پڑھا ہم نے یہ رول پڑھا یہ جو صفت ہے جیسے یہاں پہ صالح صفت ہے یہ صفت موصوب کو یعنی جو ولد ہمارے پاس ہے ہر اعتبار سے کس اعتبار سے خالت کے اعتبار سے یعنی عراب کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے یعنی مذکر ہے یا مؤنس عدد کے اعتبار سے یعنی واحد ہے تصنیہ یا جمع اور وسعت کے اعتبار سے یعنی معرفہ یا نکرہ تو یہ جو صفت ہے یہ موصوب کو فالو کرے گی اگر موصوب ہمارے پاس معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ موصوب مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع موصوب واحد ہے تو صفت بھی واحد محصوب تصنیہ ہے تو صفت بھی تصنیہ محصوب جمع ہے تو صفت بھی جمع محصوب معارفہ ہے تو صفت بھی معارفہ محصوب نکیرہ ہے تو صفت بھی نکیرہ تو یہ رول ہم نے الحمدللہ ہم لوگ کا اچھی طریقہ دے معلوم ہے تو صفت جو محصوب ہے اس کے چاروں پہلوں سے یعنی حالت یعنی عراب جنس یعنی مذکر اور مواند جنڈر عدد یعنی نمبر واحد تصنیہ جمع اور وسعت یعنی معارفہ نکرہ ہر اعتبار سے محصوب کے مطابق آئے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے ہم نے کہا ولدن صالحن تو یہاں پہ محصوب صفت دونوں نکرہیں تو ہم ترجمہ کیا کریں گے ہم ترجمہ کریں گے ایک نیک لڑکا ایک نیک لڑکا اور اگر ہم معارفہ لے آتے ہیں ہم کہتے ہیں الولد الصالح تو اب ہم یہاں پہ کہیں گے نیک لڑکا اب ایک نیک لڑکا ہم ترجمہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ولدن نکرہ تا صالحن نکرہ یہاں پہ الولدن معارفہ تا صالحن معارفہ لے ہیں تو معارفہ نکرہ کیا مثال آپ کو سمجھنا آگئی اور ولدن مرفوع ہے یعنی محصوب مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہے اب ہم تصنیہ کی مثال مثال کے طرح کہتے ہیں ولدانی صالحانی دو نیک لڑکے دو نیک لڑکے اب یہاں پہ محصوب تصنیہ شفت بھی تصنیہ دونوں مرفوع رفاقی علامت علیف ہے اب اگر اگر ہم جمال آتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے اولادن اولادن صالحون کچھ نیک لڑکے کچھ نیک لڑکے اب صالحون اولاد جمع ہے تو صالحون صفت بھی ہم کیا لائے صفت بھی ہم جمع لائے تو یہ چیز الحمدللہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے در پڑھ لیا ہے اور آپ کے آپ لوگ کو سمجھ بھی آگئی آپ میں سے اکثر لوگ الحمدللہ اس کو جانتے ہیں تو اس چیز کا آپ کو خیال لگنا ہے اور دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ دیکھیں جب آپ کی پاس کوئی اسم آتا ہے دونوں اسم نکیرہ ہیں نکیرہ پلس نکیرہ تو محسوس صفت رہ گا معارفہ پلس معارفہ تو وہ محسوس صفت کی ترقیب رہ گی تو یہ چیز کا آپ کو کیا کرنا آپ کو خیال آپ کو خیال لگنا ہے اور ہمیں یہ دیان دینا ہے کہ محسوس صفت جو ہے ان میں مطابقت ہوگی یعنی معارفہ تو معارفہ نکیرہ تو نکیرہ مرفو تو مرفو منصوب تو منصوب مجرور تو مجرور واحد تو واحد تصنیہ تصنیہ جمع تو جمع مذکر تو مذکر محنس تو محنس یعنی دونوں سہم رہیں گے دونوں سہم رہیں گے اب ہمارے پاس ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی محسوس ایسا آ جاتا ہے جو غیر عاقل کی جمع ہے تو پھر تو پھر کیا ہو جائے گا پھر ہمارے پاس جو رول ہے وہ رول ٹوٹ جائے گا کیسے مثال کے طور پر ابھی ہم کہتے ہیں الکتبو بکس الکتب یہ کتاب کی جمع ہے اب ہم کو کہنا ہے کہ کتاب نیو بکس تو اب ہم یہ الکتب الجدیدتو الکتب الجدیدتو نیو بکس ال جدیدہ جو ہم صفت لائے یہ واحد مہنس لائے رول یہاں پہ ٹوٹ گیا ہم نے رول پڑھا تھا کہ اگر ہمارے پاس محسوس جمع ہے تو صفت بھی ہم کیا لائیں گے صفت بھی جمع لائیں گے تو یہاں ہم نے صفت ہم نے واحد مہنس لائے دوسرا رول یہ ٹوٹ گیا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر موصوب مذکر ہے تو صفت بھی کیا ہوگی صفت بھی مذکر ہوگی یعنی یہاں پہ صفت مہنس آئی باقی چیزیں ہیں جو باقی دوسری چیزیں ہیں یعنی حالت جو ہے اور معارفہ نہ کی رہا وہ پائے جا رہے ہیں لیکن مذکر مہنس اور عدد کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے تو ہم نے عدد یہاں پہ ہم جمع لائے عدد ہمیں واحد لائے اور وسائط یعنی اے سوری جنس یعنی ہمارے بعد کتب مذکر تھا تو ہم نے جدید اکیا لائے ہم نے مہنس لائے تو یہ چیز آپ لوگ کو الحمدللہ یہ بھی چیز آپ لوگ کو معلوم ہے تو آپ لوگ کو اس چیز کے اوپر کیا دینا ہے اس چیز کے اوپر جو ہے دیان دینا ہے اور اس کی مثال ہے قرآن کریم کے اندر جو ہے بہت ہیں آپ نے پڑھی اس کے بعد اب ہمارے پاس جو تیسرا ہے مرقب وہ ہے ہمارے پاس مرقب جاری جس کو ہم کہتے ہیں جار مجرور کیا کہتے ہیں جار مجرور تو جار اس کو سمجھنے کے لئے ہم کو جو حرف جر ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں ہمیں ان کو سمجھ رہا ہے اور وہ ہمارے پاس جو حروف ہیں وہ ہمارے پاس سترہ ہیں سترہ روح ہے اور یہ اشعار میں بھی اس کو بیان کیا کہ اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو زبان ہی یاد ہو جائے گا پھر آپ بولیں گے نہیں تو یہ سترہ حروف حروف جار رہا ہے یہ جب کسی اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اسم کو مجرور کرتے ہیں اسم کو کیا کر دیتے ہیں اسم کو مجرور کر دیتے ہیں اب یہ حروف جار رہا جو ہمارے پاس ہیں یہ ان میں سے ہر ایک کا ایک معنی ہے جیسے مثال کے تو ہمارے پاس با ہے با اور فجر تو با کا کہیں کہیں پہ معنی ہم فی کے معنی میں کرتے ہیں یعنی میں کہیں کم ہم با کو من کے معنی میں یعنی سے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہیں پہ ہم جو ہے با کا معنی کرتے ہیں کو کہیں با کا معنی ہم کرتے ہیں مع یعنی ساتھ میں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ جیسے عبارت ہمارے پر رہتی ہے تو عبارت کے ٹیکسٹ سے اس عبارت سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہاں باق اس معنی میں تو وہ چیز ہم کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے ہم نے پڑھا پڑھا تھا ہم نے نہیں کیا پڑھا تھا میں اسٹوڈنٹ ہوں کس میں یونیورسٹی یونیورسٹی میں وہاں پہ باق کس معنی میں آیا فی کے معنی میں کس معنی میں آیا فی کے معنی میں ہاں تو باہ جو ہے ہر و جار یہ کئی معنی میں آتا ہے اور اس کے معنی انشاءاللہ ابھی آپ لوگ کو تھوڑا مشکل لگیں گے تو آپ لوگ ابھی یہ یاد رکھ لیں کہ باق کبھی فی کے معنی میں آتا ہے کبھی من کے معنی میں آتا ہے کبھی ما کے معنی میں آتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ دیرے دیرے آپ لوگ کو معلوم ہوں گی تو بات جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ تو اسم جو تھا اسم کے مہم کی نیچے زیر کس لی آئی کس وجہ سے آئی ہاں ہم پڑھتے ہیں قول اعود بی رب الفلق تو رب کی نیچے زیر کس وجہ سے آئی باقی وجہ سے تو اتنا آپ کو معلوم ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس فی ہے فی تو فی عموماً جو جس معنی میں استعمال ہوتا ہے زیادہ وہ میں کے معنی میں استعمال ہے فی بیتن گر میں فی مسجدن مسجد میں تو کوئی مسجد نہیں اس کے بعد ہمارے پاس علا ہے تو علا جو ہے معنی ہم کہتے ہیں کہ علا المکتبی ٹیبل پر تو یہ پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے علا العرش پر علا جو ہے یہ بلندی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی سے علی ہے استعلا ہے اس کے بعد الہ 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 یعنی تک کی طرف الہ البیتی گھر کی طرف الہ المسجدی مسجد کی طرف تو یہ چیز ہم نے الحمدللہ ہم لوگ جانتے ہیں اس کے بعد من تو من کے تعلق سے بھی ہے من شر ریما من شر ریما خلق شر ری کیوں مجرور ہوا من کی وجہ سے تو ایسے ہی من المسجدی من البیتی اس کے بعد ہمارے پر لام عرف جارہ یہ بہت استعمال ہوتا ہے اور لام جو ہے لام عرف جارہ کا معنی ایک تو ہم کو بھی کرتے ہیں کہیں پہ کے بھی کرتے ہیں کہیں واسطے بھی کرتے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں لِزَعِدِن زَعِد کے واسطے لِخَالِدِن خالق کے واسطے لِللہِ اللہ کے لئے لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ الْحَمْدُ لِللَّهِ الْحَمْدُ لِللَّهِ یہاں پہ لفظ جلالہ مجرور کیوں ہوا لِللہِ مجرور کیوں ہوا لام عرف جارہ کے جاسے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں کو معلوم ہے اسی طریقے سے کعف ہے جیسے مثال مثال کے طرح ہم کہتے ہیں رجول آدمی کی طرح اور یہ تشبیح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قَزَعِدٍ زَعِد کی طرح قَالْأَسَدِ شیر کی معنی تو یہ استعمال اسی طرح ان ان جو ہے اس کا معنی جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طرح پر کہتے ہیں ان محمد یعنی محمد کی طرف سے محمد کی طرف سے تو ان کا معنی جو ہے شیخ کے معنی میں ہوتا ہے جب ابھی من اور ان میں فرقی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کو کہنا ہے گر سے تو ہم ان بیتن نہیں کہیں گے ہم کیا کہیں گے من البیتن محمد کی طرف سے تو ہم کیا کہیں گے الہ اور من استعمال نہیں کریں گے ہم کیا استعمال کریں گے ان کیا کریں گے ان جیسے آپ لوگ حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث میں کیا تھا ان ابھی ہرائی راتہ ان ابھی ہرائی راتہ ان ابھی سعید سعید القدری وغیرہ جو بھی آتا ہے تو ان یعنی ابو ہرائی کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پہ من نہیں استعمال کیا کیوں نہیں استعمال کیا گیا من وہاں پہ استعمال نہیں ہوگا تو یہ فرق سمجھ اس کے علاوہ جو حلوثیں جار رہا ہیں دوسرے ہمارے پاس جیسے مثال کے طور پر ربہ ہے ٹھیک ہے حاشہ ہے عدا ہے خلا ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مندو مد ہے یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں تو مندو من یہ بھی جو ہے مندو اور مد یہ بھی سے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ کنتو غاہبا کنتو غاہبا مندو اسبوعین میں غیر موجود تھا دو ہفتوں سے ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزہ ہے جو ہے حلوث جار رہا کم استعمال ہوتے ہیں جو دیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کا ہمیں دیان رکھنا ہے تو ابھی مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں فی المسجدی ٹھیک ہے مسجد میں تو ابھی ہم بات کمپلیٹ ہوئی کوئی خبر ہمیں معلوم ہوئی کوئی حکم معلوم ہوا کچھ پتا چلا ہمیں کہ بات عدوری رہ گئی عدوری عدوری رہ گئی تو اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں مرکب ناقص ایسی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں مزار کا ہم کہتے ہیں علی المکتبی ٹیبل پر اب کچھ معلوم ہوا ہمیں ٹیبل پر کیا ہے نہیں معلوم بات عدوری ہے تو یہ یہ مرکب جاری ہے تو مرکب جاری سمجھ میں آگیا آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا مرکب جاری ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے مرکب اشاری کیا ہے مرکب اشاری یہ بھی آپ لوگوں نے الحمدللہ پڑھ لیا مرکب اشاری کس کو کہتے ہیں مرکب اشاری کہ ایک ہمارے پاس اشارہ ہے اور اشارہ کے ساتھ دوسرا کیا ہے دوسرا کوئی اسم ہے یعنی ہمارے پاس اسم اشارہ وہ بھی اسم ہے اسم اشارہ کے بعد کوئی اسم ہے جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہادر رجلو ہم کیا کہتے ہیں ہادر رجلو تو اسم اشارہ کیا ہے مشارہ نے لے کیا ہے تو ہم نے کہا ہاتھر رجولو یہ آدمی بات کمپلیٹ ہوئی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو یہ کیا ہے یہ مورا کا بشاری اور اس کو ہم کہتے ہیں اشارہ ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں مشارون الے یعنی مورا کا بشاری جو ہے یہ دو اس کے دو اجزاء ہیں ایک اشارہ دوسرا دوسرا مشارون الے تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جو مورا کا بشاری ہے اس میں ہوتا ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ اگرد کوئی اسم ہوتا ہے اشارہ مشارون الے ٹھیک ہے تو اس کے دو جو دیں ایک اشارہ دوسرا مشارون علیہ اور دوسری چیز ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ جتنے بھی اسمائی اشارہ ہیں وہ نکیرہ ہوتے ہیں صحیح نہیں کیا ہوتے ہیں معارفہ معارفہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ رول یاد رکھنا ہے کہ جب سب اسمائی اشارہ کیا ہوں گے سب اسمائی اشارہ معارفہ ہوتے ہیں تو اسمائی اشارہ کے بعد جو مشارون علیہ علیہ رہے ہیں وہ بھی کیا ہونا چاہیے مارفہ ہوئی اگر ہم نے وہ نکرہ لیایا تو پھر مرتدہ خبر بن جائے گا افس 300 سلوہ چک مرتدہ خبر بن جائے گا مرتدہ خبر بن جائے گا ہم نے الرجل کو نکرہ کر دیا تو یہ مرکب اشاری نہیں ہوگا یہ کیا ہو جائے گا یہ جملہ ہو جائے گا کیمپلیت جملہ مرتدہ خبر ہو جائے گا یہ چیز کو ہمیں دیان دینا ہے کہ مشارن علی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس میں اشارہ کے ذریعے سے مشارم علی معرفہ ہوگا معرب باللام ہوگا نمبر دو ایک چیز ہم کو دیان رکھنی ہے اور دوسری بات کہ اس میں اشارہ اس میں اشارہ حالت کے اعتبار سے یعنی اعراب کے اعتبار سے مرفو منصوب مجرور رفا نصب جرد اسی طریقے سے جنس کے اعتبار سے یعنی مذکر اور مونس عدد کے اعتبار سے یعنی واحد تصنیہ جمع مشارم علی کے مطابق ہوگا کس کے مطابق ہوگا مشارم علی اگر ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ واحد ہے تو اس میں اشارہ ہم کیا لائیں گے واحد اگر وہ تصنیہ ہے تو اس میں اشارہ ہم کیا لائیں گے تصنیہ اگر وہ جمع ہے تو اس میں اشارہ ہم کیا لائیں گے جمع اگر مذکر ہے تو مذکر مشارم علی مونس ہے تو اس میں اشارہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کہنا ہے کہ یہ لڑکی تو ہم کیا کہیں گے نہ کہیں گے حاضر بنت تو یہ چیز کا ہمیں کیا کرنا ہے اس چیز کا ہمیں خیال لگنا ضروری ہے اور اگر اگر مشارن علی اگر مشارن علی غیر عاقل کی جمع ہو تو اس میں اشارہ کیا لائیں گے واحد محنس لائیں گے یہ بوکس تو ہم کیا کہیں گے تو یہ چیز تو آپ لوگ کو معلوم ہے اور ترجمہ کرتے وقت ہم جو ہے سیمپل ترجمہ کرتے ہیں پہلے اشارہ کا ترجمہ کریں گے پھر کس کا مشارن علی کا جیدے ہم ہم کہے یہ آدمی حادل کتاب ہو یہ کتاب اب ہمیں ترتیب سے ہی ترجمہ کر رہے ہیں اس میں جیسے ہم نے محصول صفت کے اندر ترجمہ کیا کہ رجلن صالحن نیک آدمی وہاں ہم نے ترجمہ کو کیا اُلٹ دیا پہلے ہم نے صفت کا ترجمہ کیا پھر محصول کیا کیا چارہ مشارن علی کے اندر ہمیں ترتیب سے کرنا ترجمہ کچھ اُلٹ پلٹ ہمیں نہیں کرنا ہے یہ چیز کلیر ہو گئی اور باقی چیزیں جو ہیں اس کی میں نے آپ کو سمجھا دی تھی پہلے ہی اس وقت میرے دھیان میں نہیں آئے ورنہ میں اسی وقت آپ لوگ کو سمجھا دیتا تو یہ چیز آپ لوگ کو خیار لکھنی ہے اس کے بعد آپ کو دوسرا دوسری چیز آپ کو یہ دھیان دینی ہے کہ مشارن علی یعنی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے مفرد سے مراد سنگل اسم بھی ہو سکتا ہے اور وہ مرکب ناقص بھی ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے مرکب ناقص ناقص جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہادس سراط المستقیم ہمارے پر جو ہمارے پر مشارن علی ہے یہ مشارن علی مرکب ہے مرکب ہے نا مشارن علی اگر ہم چاہتے ہیں ہم ہادس سراط یہ راستہ اب یہاں پر مشارن علی کیا ہے مشارن علی مفرد ہے سنگل ہے ہے سنگل ہے لیکن یہاں پر مرکب ہے سراط المستقیم دو اسم ہو گئے تو مشارن علی کیا ہو گیا مرکب ناقص تو اب ہم کو یہ دیان دینا ہے کہ مشارن علی مرکب کے طور پر بھی آ سکتا ہے مفرد بھی آ سکتا ہے جو دے یہ ایک مثال مثال کی طور پر ہم نے کی حادس سراط المستقیم یا مثال کی طور پر ہم کہتے ہیں تِلْكَ الْقُطُبُ الْجَدِيدَتُ تِلْكَ السَّاعَ جیسے مثال تِلْكَ السَّاعَةُ الرَّخِيصَةُ تِلْكَ الشَّجَرَةُ الطَّوِيلَةُ ٹھیک ہے اور قرآن میں بھی استعمال ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کا اس کے بعد کیا کہا وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ یہاں پہ الْبَلَدِ الْأَمِينَ یہ مشارن لے مشارن لے ہیں نا دونوں ناکس ہے مرکب ناکس ہے یہ تو اس چیز کا ہمیں کیا ہے اس چیز کا ہمیں دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہمارے پاس جو ہے مرکب اشاری ختم ہوا اب ہمارے پاس آرہا ہے مرکب اضافی کیا آرہا ہے مرکب اضافی مرکب اضافی مرکب اضافی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا مرکب اضافی یعنی مضاب اور مضاف علے مضاب مضاف علے اور مضاب مضاف علے کو الحمدللہ ہم نے بہت اچھے سے پڑھ لیا ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہے نا اس کی مثالیں دینی ہیں آپ لوگ کو تو ہمارے پاس مرکبات ایک دو تین چار اور یہ ہوگئے پانچ مرکبات کتنے ہیں ہمارے پاس پانچ پانچ اب مرکب اضافی کی تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کی ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرح نسبت دی جائے کیا کی جائے ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرح نسبت دی جائے یعنی مثال کے طور پر مرکب اضافی کی مثالیں میں ادھر لکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ ادھر دیان بھی جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کتاب فاطمت کس کی کتاب فاطمہ فاطمہ کی کتاب ہم نے اسم کو نسبت دی کس کی طرف فاطمہ کی طرف ہم نے کس کی طرف نسبت دی فاطمہ کی طرف فاطمہ کی کتاب فاطمہ کی کتاب فاطمہ کی کتاب مباف جس اسم کی طرف نسبت دی جائے ہم اس کو کہتے ہیں مباف الی الی جد آدم نے پڑا الہ الی الہ کے ساتھ ہادمی اس کی طرف کس کی طرف جس کی طرف اضافت کی گئی تو جس اسم کو نسبت دی جائے اس کو مباف اور جس اسم کی طرف نسبت دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں مضاف الے مضاف الے اور اردو میں عربی میں مضاب پہلے آتا اور مضاف الے باہد میں اور اردو میں پہلے مضاف الے پہلے آئے گا اور مضاف باہد دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائیتی کہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہم پہلے کس کا کریں گے کیونکہ اردو میں مضافلے آتا ہے تو ہم ترجمہ کس کا کریں گے مضافلے کا مضافلے کا جدہ ابھی ہم نے کہایا کتاب و فاطمہ تو ہم نے کیا کہا فاطمہ کی بک تو ترجمہ ہمیں الٹی ترطیب سے کرنا ہے یعنی پہلے مضافلے کا کرنا ہے پھر مضافلے کا کرنا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ ہم نے یہ رول پڑھا ہے کہ مضاف کے اوپر مضاف کے اوپر علی فلام نہیں آئے گا پڑھا رول ہم نے اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آئے گی یہ رول ہم نے پڑھا کہ مضاف جو ہمارے اوپر ہے مضاف جو ہمارے پاس ہے یہ نہ اس کے اوپر علی فلام آئے گا اور نہیں یہ تنوین اور علی فلام دونوں مضاف پر نہیں آئیں گے یہ کس کا رول ہے اور دوسرا ہم نے یہ رول پڑھا ہے کہ یہ جو مضاف ہے اس مضاف کا کوئی عرب نہیں ہے کوئی عرب رہتا ہے اس کا یہ جملے میں چینج ہوتا رہتا ہے جیسا اس سے پہلے کچھ رہے گا اس اعتبار سے اس کا عرب رہتا ہے اس کا کوئی عرب نہیں رہتا اس کا کوئی خاص عرب ہے یہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا ایسا کچھ ہے نہیں اور اس کے بعد ہمیں یاد رکھنا ہے کس کے بارے میں مضاف علی کے بارے میں تو مضاف علی کے بارے میں مضاف کے بارے میں اور چیز آپ سمجھ لیں جب ہم تصنیہ کے شیگے کو اور جمع مذکر کے جمع مذکر سالم کے سیگے کو جب مضاف بنائیں گے تو ان کا نون کیا ہو جائے گا نون حضف ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کب تصنیہ اور جمع مذکر سالم میں تصنیہ اور جمع مذکر سالم میں نون کیا ہو جائے گا ٹرپ ہو جائے گا جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کتابا زیدن زید کی دو کتاب ہے تو ہم یہ نہیں کہتے تھے کتابان زیدن ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں مسلم المساجد مساجد کے مسلمان یا مسلم الحند ہم یہ نہیں کہہ سکتے مسلمون الحند نہیں کہہ سکتے تو یہ رول بھی ہم کو یاد رہنا ہے کیونکہ یہ رول مضاف سے ملتا ہے کہ مضاف جب تصنیہ اور جمع مذکر سالم کو جب ہم مضاف بنائیں گے تو ان کا نون کیا ہو جائے گا ٹرپ ہو جائے گا ٹرپ ہو جائے گا اضاف ہو جائے گا فہم تم جمیعا نعم اب ہم آتے ہیں مضاف علی کی طرف تو مضاف علی کے لیے ہم نے ایک رول پڑھ لیا کہ مضاف علی ہمیشہ کیا ہوگا مجرور مجرور ہوگا کیا ہوگا مجرور اور اس کے بعد ایک آن نے آپ کو ایک مضاف مضاف علی مرکب اضافی کی پہچان کے لیے ہم نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ اردو میں ترجمہ کریں تو آپ کے پاس کارکی کے راری رے یہ آ جائے تو آپ پہچان لیں وہ کونسا جملہ ہے مرکب اضافی ہے اردو میں پہچان کیا ہے کا کی یعنی فاطمہ کی کتاب اس کی کتاب میری کتاب تیری کتاب ہاں اگر یہ آ گیا تو یہ کیا ہو گیا یہ مضاف مضاف علی کی پہچان ہے اسی طریقے سے اگر ہمیں اعراب دیکھنا ہے مرکب اضافی جو ہے کیونکہ تو مرکب ہے نا تو اگر ہمیں مرکب اضافی کا اعراب دیکھنا ہے تو ہم اعراب کس کا دیکھیں گے مضاف کا کس کا اعراب دیکھیں گے مضاف کا مضاف کا کیوں کیونکہ مضاف علی تو ہمیشہ مجرور رہے گا کیا رہے گا اسی طریقے میں اگر ہمیں مرکب کی معارفہ اور نقیرہ ہونے کا اندازہ لگانا ہے تو ہم کس کو دیکھیں گے مضافلے کس کو دیکھیں گے مضافلے مضافلے کو دیکھیں گے اگر مضافلے معارفہ ہے تو مضاف بھی معارفہ ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہے اور باقی چیزیں تو الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے اور کچھ اس میں ایڈواز چیزیں ہیں جیسے ہم نے پڑھی تھی مثال کے طور پر کہ اگر کوئی اسم مضاف بھی ہو اور مضافلے بھی ہو یعنی ایک اسم ایسا آتا ہے جو مضاف بھی بن رہا ہے مضافلے بھی بن رہا ہے تو اس پر دونوں جو رول ہیں دونوں رول فالو کرنا ہوگا جیسے ہم نے ایک مثال پڑھی تھی کیا پڑھی تھی کس کو یاد ہے مسجدو 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 رسول اللہ کیا پڑھا تھا ہم نے مسجدو یہ جملہ پڑھا تھا نا ہم نے جی اب یہاں پہ ہم دیکھیں مسجدو رسول اللہ اب ہم اس کا ترجمہ کریں اللہ کے رسول کی مسجد کی کتنے بار آیا کی کتنے دو بار آیا اللہ کے رسول کی مسجد اب یہاں پہ ہمارے پاس مسجد یہ مضاف ہے رسول مضاف علیہ مسجد کے لئے اور مضاف ہے کس کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے تو اب یہ جو رسول ہمارے پاس ہے یہ مضاف بن رہا ہے کس کے لئے مسجد کے مضاف مضاف بن رہا کس کے لئے اللہ کے لئے اس لئے دیکھئے اس لئے دیکھئے رسول پر دونوں رول ہم نے فالو کیا اس کے اوپر علی فلام آیا علی فلام آیا رسول کے اوپر نہیں تنوین آئی نہیں یہ رول کس کا یہ رول مضاف کا ہے کس کا رول ہے مضاف یہ علی فلام اور تنوین نہیں آنی تھی اور یہاں پہ رسول کے نیچے زیر آیا مضافلے یہ رول کس کا ہے مضافلے یہ رول کس کا ہے مضافلے تو دونوں جب کوئی مضافلے بھی ہو اور مضافلے بھی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے ہم دونوں رول کو دونوں رول کا خیال رکھیں گے اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ابھی آپ کو سمجھ میں آگی پہلے آپ کو نہیں سمجھ میں آرہی تھی کہ اگر کوئی غیر منصرف اسم مضاف بن کر آئے تو وہ زیر کو کیا کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے جو اگر پہلے آپ کو یہ چیز سمجھاتے تو آپ کو سمجھ میں آتی نہیں لیکن آپ کو آئے گی کیوں آئے گی اب اس کی مثال مثال کی طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال پر ہم کہتے ہیں کو آئے گا کو آمو فقراء فقیروں کا کھانا یہی حراب ہے آئے گا نا یہی قعام فقراء فقیروں کا کھانا اب ہم کہتے ہیں قعام فقراء المساکین اب سیاہ حراب چینجھ ہوا یہ جاہر یہاں پہ نظیر قبول کر لیا کیوں قبول کیا کیوں کہ یہاں پہ ہم نے پہلے کہا وہ کیا تھا فقیروں کا کھانا مضاف علی تھا تو زیر کو قبول نہیں کہ ہم نے زبر دیا لیکن جب یہ مضاف بنا کس کی طرف مساکین کی طرف تو اس نے زیر کو قبول کیا اور بھی اس کی مثالیں جیسے مثال کے ہم نے آپ کا مثال دی ابواب و مسا ادللہ ٹھیک ہے تو ایسے اور اس کی اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں جو آپ لوگ انشاءاللہ جو ہے بعد میں کر لیجئے اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے مضاف مضاف علیہ کی تعلق سے جو آپ لوگ کو دیان رکھنی ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگ کو آسان طریقے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ جائے عام طور پر یعنی جنرل جو ہم دیکھتے ہیں نورمل کہ مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان کوئی دوسری چیز آتی ہے نہیں نہیں آتی مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان کوئی دوسرا لفظ نہیں آتا اب ہم دوسری اب ایک چیز ہم دیکھیں صفت صفت چاہے مضاف کی ہو یا مضاف علیہ کی دیان سے سنے آخر میں آئے گی کہاں آئے گی آخر میں آخر میں سمجھ میں آرہا سمجھ میں آگا انشاءاللہ صفت چاہے مضاف کی ہو یا مضاف علیہ کی ہو کہاں آئے گی آخر میں آخر میں آخر میں اب دیکھئے اب دیکھئے مثال کے طور پر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ تیچر کا نیک لڑکا کیا کہتے ہیں تیچر کا نیک لڑکا اب جو ہم یہ نیک صفت بیان کر رہے ہیں یہ کس کی صفت ہے لڑکی لڑکے کی تو اب ہم کیا اس کی عرضی جب ہم عربی بنایں گے تو ہم کہیں گے اب ہم نے کہ صفت چاہے مضاف کی ہو چاہے مضاف علیہ کی ہم کو کہاں لانا ہے آخر میں آخر میں لانا ہے تو صفت ہم کس کی لارہ ہے ولد ولدو کی تو صفت عرب میں کس کو فالو کرتی ہے موصوب کو تو اب ہم کہیں گے ولدو المعلیم الصالحو چاہے گے ولدو المعلیم الصالحو کیونکہ ہم ولدو المعلیم صالحو اب دوسری چیز کہ ہم کو یہ کہنا ہے کہ نیک معلیم کا لڑکا تو یہی جملہ سہم رہے گا اب صالحو پہ ہم کیا دے دیں گے کیا دے دیں گے زیر دے دیں گے صالحو ولدو المعلیم الصالحی ولدو المعلیم الصالحی یعنی یہ موزا پہلے کی چیز اور بھی اس میں کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑی بڑی ہیں وہ چیزیں اگر آپ نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو چھوڑ دیں کوئی مشکل نہیں ہے اب ایک اہم چیز ہے جو اس سے پہلے شاہد آپ کو لیسن میں کہیں آئی کہ اس میں اشارہ یعنی جو ہم اس میں اشارہ اس میں اشارہ اگر مضاف اور مضاف علی کے درمیان آئے اس میں اشارہ کس کے دیت بیچ میں آئے مضاف اور مضاف علی کے بیچ میں آئے تو وہ اشارہ ہوتا ہے مضاف علی کی طرف کس کی اشارہ ہوتا ہے مضاف علی کی طرف اگر بیچ میں آئے یعنی اس میں اشارہ مضاف اور مضاف علیہ کی بیچ میں آ گیا تو وہ اشارہ کس کی طرف ہے مضاف کی طرف اور اگر آخر میں رہے تو مضاف کی طرف مضاف کی طرف اب اس کی مثال لے لیں اس کی مثال لے لیں جیسے مثال کے طرف ہم کہتے ہیں لڑکے کی یہ کتاب اب یہاں پہ ہمیں اشارہ کس کی طرف کر رہے مضاف کی طرف کس کی طرف کر رہے مضاف کی طرف مضاف کی طرف کر رہے تو مضاف ہمارے پاس کیا ہے کتاب ہے اشارہ ہم نے مضاف کی طرف کیا تو اس میں اشارہ کہا آیا آخر میں آخر میں آیا لیکن اگر ہم اشارہ مضاف علیہ کی طرف کریں گے تو اس میں اشارہ بیچ میں آئے گا اب دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کتاب حادل ولدی کتاب حادل ولدی کیا ترجمہ ہوگا کس لڑکے کی کتاب کس لڑکے کی اب ہم جو یہ اشارہ کر رہے ہیں کس کی طرف کر رہے ہیں مضاف 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 اور اگر ہم کو یہ کہنا ہے کہ اس لڑکے کی یہ کتاب تو کیسے کہیں گے تو پھر ہم اس کے بعد ایک اور حادہ لے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا کتاب الولدی کتاب حادل ولدی حادہ اس لڑکے کی یہ کتاب تو یہ چیز جو ہے اگر سمجھ سمجھ میں آئیت ہے ٹھیک ہے نہیں تو چھوڑ دیں کوئی مشکل نہیں ہے میں ان چیز جو آپ لوگ ہیں ابھی تک پڑھی تھی مضاف 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 آگی سمجھ میں نہیں سا